مطہدہ عرب بمارات سے احمد عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے میرے کالج کے نون مسلم ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عید مبارک وش کرتے ہیں لیکن آپ کرسمس ہولی اور دیوالی وش کیوں نہیں کرتے ہیں کیا جواب دوں ان کو ان کو یہ جواب دیں کہ آپ کے مذہب میں ہمیں عید مبارک کہنا جائز ہے ہمارے مذہب میں آپ کی ہولی اور کرسمس پہ وش کرنا یا مبارک بات دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ایک مذہبی رسومات میں کسی بھی لحاظ سے شرکت یہ سخت مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے سخت مجبوری کا مطلب کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا آپ مغلوب ہوں کہیں وہ ایک الگ بات ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اگر کوئی ہندو ہماری مسجد میں آنا شروع ہو جائے اور اس بیس پہ ہمیں یہ کہہ کہ ہم تو آپ کی مسجد میں آتے ہیں آپ ہمارے مندر میں کیوں نہیں جاتے ہم تو آپ کے خدا کے سامنے جھکتے ہیں آپ ہمارے ہمارے بتوں کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تو وہ اسلام میں جو ہے نا وہ ایک حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اصولوں پہ سودا اور سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام کی ایک الگ حیثیت ہے ایک حقانیت ہے تو ایک حد تک ہم ان کے ساتھ ملاپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہماری بانڈری ہے غیر مسلموں کی تو کوئی حدود نہیں ہے تو ان کے تو کوئی قانون ذابطہ نہیں ہے تو وہ تو آزاد ہیں تو ان کی آزادی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ان کی آزادی پر اپنے آپ کو خیاس نہیں کرنا چاہیے تو وہ اگر مسجد میں آئیں گے تو ہمیں مندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو اسی طرح وہ اگر ہمیں سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی مذہبی رسومات میں کسی بھی لحاظ سے شرکت کریں